موسیقی جب ہمارے جسم کے اندر ساف ہوا اور تازہ ہوا جاتی ہے تو ہمارے جسم کو تازگی ملتی ہے اور ہمارے جسم کے افعال کو بہتر طور پر انجام دینے میں مدد ملتی ہے پیارے بچوں کیا آپ جانتے ہیں کہ جاندار عملت نفس کرتے ہیں جی کرتے ہیں کیا آپ نے دیکھا ہے سوئے ہوئے کتے کو جب وہ سوئے ہوئے ہوتا ہے تو اس کا سینہ اوپر نیچے ہوتے رہتا ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جاندار بھی عملت نفس انجام دیتے ہیں آپ نے اسی طرح کتہ بلی گائے اور بہت سارے جانوروں کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ حالت سکون میں ان کا جسم حرکت کرتے رہتا ہے یعنی کہ ان کے جسم میں عملت نفس ہوتا رہتا ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ مچھلی پانی میں کس طرح سانس لیتی ہے تو آئے جانتے ہیں کہ مچھلی پانی میں سانس کس طرح لیتی ہے پیارے بچوں کیا آپ نے دیکھا ہے ایک کانچ کا مرتبان جسے ہم کہتے ہیں ایکویریم جو ہر طرف سے بلکل پیک ہوتا ہے اور اس کے اندر رنگ بیننگی مچھلیاں ہوتی ہیں کیا آپ نے اس میں دیکھا ہے کہ ایک جگہ کنانے سے ایکویریم میں ہوا کے بلگلے اندر آتے رہتے ہیں تو پیارے بچوں آپ یہ بتائیے کہ یہ بلگلے کس لیے پانی میں چھوڑے جاتے ہیں پیارے بچوں کیا آپ جانتے ہیں کہ مچھلی پانی میں ہل شدہ آکسیجن کا استعمال کرتی ہے اور یہ آکسیجن پانی میں بہ آسانی ہل ہو جاتی ہے اسے ہمیں مکس نہیں کرنا پڑتا جیسے ہمیں شربت بنانا ہوتا ہے تو ہم شکر نمک اور دیگر اشیاں کو پانی میں ہل کرتے ہیں تو پانی میں ہل کرنا پڑتا ہے شکر نمک اور دیگر اشیاں کو لیکن ہوا کو پانی میں ہل نہیں کرنا پڑتا ہوا خود با خود پانی میں ہل ہو جاتی ہے اور یہی حل شدہ ہوا کو پانی کے ذریعے مچھلیاں اپنے جسم کے اندر لیتی ہیں اور ان کے جسم میں موجود جو گل پھڑے ہوتے ہیں اس ہوا کو یا پانی میں موجود ہوا کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں اور اپنے افعال کو بہتر طور سے انجام دیتے ہیں پیارے بچوں اگر ایکویریم میں وہ ہوا کے بلبلے نہ چھوڑے جائیں تو کیا ہوگا شاباز پانی میں اکسیجن یا ہوا کی مقدار دھیرے دھیرے کم ہوتے جائے گی اور مچھلیوں کو زندہ رہنے میں مسئلہ ہوگا اسی بینہ پر اس نلی کو ایکویریم میں جوڑ کر رکھا جاتا ہے تاکہ مچھلیاں بہ آسانی اکسیجن یا ہوا استعمال کر سکے اور اس ایکویریم میں موجود پانی میں ہوا کی مقدار کم نہ ہونے پائے موسیقی موسیقی